خوش آمدید پاکستان کے سب سے بڑے فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا گیا نائک صیف علی جنجوہ عزا جمہو کشمیر کے ظلہ کوٹلی کی تحصیل نکیال کے ایک گاؤں میں 25 اپرل 1922 میں پیدا ہوئے انہوں نے 18 سال کی عمر میں بریٹش انڈین آرمی کی روائل کور میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی اس دوران وہ دوسری جنگ عظیم میں 4 سال بیرون ملک محاذ پر بھی تائنات رہے جنگ کے بعد ان کی یونٹ جلندر اور لاہور میں تائنات ہوئی کیا میں پاکستان کے بعد وہ اپنے ابائی علاقے میں آگئے اور سردار فتح محمد کریلوی کی ہیدری فورس میں شامل ہو گئے جو بعد ازاں عزاد کشمیر ریجمنٹ کا حصہ بنی سیف علی جنجوہ کی قائدانہ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے انہیں نائک کے عہدے پر ترقی دے دی گئی جس کے بعد انہیں پلٹون کمانڈر بنا کر منڈھر سیکٹر پر پیر کالیوہ کے مقام پر دشمن کا حملہ روکنے کا حکم ملا جہاں انہوں نے بھارتی فوج کے پورے برگیٹ سے جوہ مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جررت اور بہادری کی لا زوال داستان رکھ کی ان کی پلٹون نے دستیاب فائر پاور اور مختصر نفری کے ساتھ بھارتی برگیٹ کے چار حملے پسپا کیے نائک سیف علی جنجوہ نے وطن کی حرمت کے لیے بے جگری اور جانبازی کے ساتھ عظیم داستان رکھن کرتے ہوئے چھبیس اکتوبر انیس سو ارتالیس کو جامع شہادت نوش کیا جس کے بعد چودہ مارچ انیس سو انچاس کو حکومت آزاد جمعہ کشمیر نے نائک سیف علی خان جنجوہ کو آزاد جمعہ کشمیر کا سب سے بڑا جنگی اعزاز حلال کشمیر عطا کیا جو نشان حیدر کے مساوی ہے حکومت پاکستان نے ان کی لا زوال قربانی کی یاد میں تیس اپریل انیس سو تیرہ کو ایک یادگار ٹکٹ بھی جاری کی نائک سیف علی جنجوہ کو ان کی اس جوان مردی اور بہادری پر پوری قوم کو فخر ہے اور پوری پاکستانی قوم ان شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ ملتے ہیں